اسلام علیکم فرنڈز اور سٹورنٹس کیسے ہیں آپ لوگ صبح بخیر آج اس ویڈیو کھلپ میں میں آپ کو ٹریننگ نیڈ آنیلیسز یا ٹریننگ نیڈ اسیسمنٹ کے حوالے سے معلومات دوں گا یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ جن ٹریننگ ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں وہ اندہ دھندہ کسی قسم کی ٹریننگ نہیں شروع کر دیتے بلکہ ٹریننگ نیڈ آسیسمنٹ یا آنیلیسز کا سہارہ لیتے ہیں اور ایک سٹکچرڈ اپروچ کے تحت یہ آگے چلتے ہیں اور اس کے بعد کچھ سجسٹ کرنے کے قابل ہوتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ریکوست کروں گا کہ آپ میرے چینل وسیم زاہد کو سبسکرائب کیجئے اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اور اگر آپ کوئی سوالات ہوں تو آپ اسے سوال پروف سکتے ہیں اور دوسرا یہ کہ اس پورے پروسس کو ڈیٹیل میں سمجھنے سے پہلے میں آپ کو دو مثالیں دوں گا جس سے آپ کو تھوڑا ساندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنی امپورٹنٹ ہیں بدقسمتی سے بہت سی ارگنیزیشنز اور حتیٰ کے بڑی ارگنیزیشنز بھی اس چیز کو نظر انداز کر دیتی ہیں اور وہ اس کو ذرا ہلکہ لیتی ہیں لیکن آپ کو جو مثال دوں گا اس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ کتنی امپورٹنٹ حیثیت ہے اس پروسس کی نمبر ون یہ ہے کہ دوہزار آٹھ میں ٹی ڈی بینک کینیڈا میں رابریز چوئی کی وجہ سے بہت سے رخصانات ہو رہے تھے انہوں نے دوہزار آٹھ میں اس پروسس کو شروع کیا ایڈنٹیفائی کیا کہ یہاں پہ ہمیں لوگوں کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے اور اسے پھر جنبری دوہزار نو میں رول آٹ کیا انہوں نے اس پروسس کو ٹریننگ کے تو اس کے نتیجے میں جو لاؤسس کی وجہ سے کاؤس پرداش کرنے تھی اس میں اکتالیس فیصد پرسنٹ اکتالیس فیصد کمی ہوئی اس ٹریننگ کی انٹرونشن کے بعد اور جو چوڑیوں میں گیارہ فیصد کمی ہوئی اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے نمبر دو یہ کہ ٹریننگ سوسائیٹی فور ٹریننگ ڈیویلپنٹ نے کینیڈا میں ان کو سیلو ریوارڈ بھی دیا اور اس کو سرہاتے ہوئے اس کو یہ کامیابی حاصل ہوئی اور دوہزار سولہ تک اٹیس ہزار انپلائیس نے ٹریننگ کی اس ٹریننگ کو اٹینڈ کیا اور اسے بہت سے حواد حاصل کیا اور کام کو بہتر بنایا ہے نمبر دو چائنہ میں شنگائے انٹرنیشنل ائرپورٹ پر فوق کیوں جیسے جو سردیوں میں فوق ہوتی ہے بلکہ سموک کی وجہ سے جس میں نوہ بھی شامل ہو جاتا ہے سموک کی وجہ سے وہ لینڈنگ نہیں ہوتی تھی اور فرائٹ ٹائم پہ نہیں جاتی تھی تو اس پورے حمل کی وجہ سے بہت لوسز ہوتے تھے اور صرف اٹھارہ فیصد فرائٹس اپنے وقت پہ مہوے برواز ہوتی تھی تو آرٹی لینڈنگ کی جو ٹریننگ تھی اس کو انٹریڈیوز کروایا گیا اور پھر اس کا نتیجہ ہی نکلا کہ جو زیرو ویزیبیلٹی بھی ہوتی ہے اس میں بھی ان کے پائلٹ آرٹو لینڈنگ کی مدد سے تاریخہ کار سے جو انہوں نے ٹریننگ سے سیکھا تھا اس کو لینڈنگ میں کامیابی حاصل کی تو یہ دو آپ کو میں نے مثالیں دی ہیں جس سے آپ کی ایک طرف سے پوسٹ میں بہت نمائی فرق آپ دیکھتے ہیں اور کامٹی کے منافع میں اضافہ ہوتا ہے ٹی ڈی کے کیس میں اور کسٹمر سیٹسفیکشن کے ساتھ ساتھ منافع کی صورت میں آپ شنگھائے انٹرنیشنل ائرپورٹ کی مثال دیکھتے ہیں اب آتے ہیں اس پورے پروسس کو دیکھتے ہیں ٹائم ہار پر مختصر ہے میں آپ کو مختصر ہے اس کا ایک جائزہ پیش کر دیتا ہوں یہ سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی تکریف ہے کوئی پرابلم ہے جس کی وجہ سے ہم یہ چیزیں انٹریڈیوز کروانا چاہتے ہیں اور اورگنزیشن میں پتہ بھی لگ گیا کہ اس کا تعلق لینڈیوالپمنٹ سے ہے تو کنسار میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپورٹنٹ ہے یا نہیں اپورٹنٹ ہے اگر وہ واقعی اپورٹنٹ ہے اور اس کا اثر ہماری عام دن پر اور ادارے کی عام دن کسٹمر سیسفیکشن انٹرن اور ایکسٹرنل جو ہمارے کسٹمرز ہوتے ہیں اس میں کتنی ایکسپٹیبلیٹی ہے کتنی بھزیر آئی ہے کتنی پسندیدگی ہے تو اس کے مدن نظر رکھتے ہوئے ہم اس چیز کا فیصلہ کرتے ہیں اگر وہ اپورٹنٹ ہے تو وہ آگے چلتے ہیں اور اگر نہیں تو اس کو وہیں پر ختم کر دیتے ہیں اور اس کو مزید آگے اس پر کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی سب سے پہلے ہم سٹیک ہولڈرز کو دیکھتے ہیں کہ اپورٹنٹ ہے جو اٹرنل سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں اس میں ٹاپ مینجمنٹ شامل ہوتے ہیں اس میں مینجرز شامل ہوتے ہیں اس میں امپلائز ہوتے ہیں یا جو ہمارے ملازمین ہیں ان کے نمائندگار اس میں شامل ہوتے ہیں یہ پروسس سے کمپلیٹ ہوتا ہے پھر ہم محلہ آتا ہے کہ ہم مو انفرمیشن جمع کرنا شروع کرتے ہیں اب آپ اس دوسری سلائٹ میں دیکھیں گے کہ یہ ایک پورا پروسس ہے جس میں ہم مختلف چیزوں کا انیلائز کرتے ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں حاصل وصول کیا ہوا ہے اور اس کا نتیجہ دیکھتے ہیں ہم سب سے پہلے ادارے کا تجزیہ کرتے ہیں اس کی جانچ کرتے ہیں جس میں دیکھتے ہیں کہ سٹریجی کلائیمنٹ کیسی ہے یعنی کہ اس کے ارمیشن کیا ہے ویجن کیا ہے اس کے اوبجیکٹیوز کیا ہیں اور اس کے گولز کیا ہیں ہم اس کو دیکھتے ہیں اس میں پھر ہم اس کو انوارمنٹ انوارمنٹ انٹرنل انوارمنٹ پی ہوتا ہے اس کے علاوہ ایکسٹرنل انوارمنٹ بہت اہم ہے جس میں کہ آپ کے نئی ٹیکنالوجیز جو مارکٹ میں آ رہی ہیں آپ کے جو کمپیٹیٹرز ہیں جن کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہوتا ہے مارکٹ میں ریسیشن انفلیشن یہ ساری چیزیں ٹریڈ ایگریمنٹس جن جن اداروں میں آپ کے جو ہیں ایپلائیز کی لیبر یونینز ہیں کئی جب آپ جیساں فیکٹری کے انوارمنٹ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ایکسٹرنل ٹریڈ میں ایگریمنٹس ہوتے ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے وہ گورنمنٹ کی ریگلویشن ہوتے ہیں تو وہ ایکسٹرنل انوارمنٹ میں آتے ہیں تو ساری چیزیں تو مددی نظر رکھی آپ کو فیصلہ کریں گے آپ آئے سیلیشن فیصلنٹ کر سکتے ہیں ریسورس انیلیسز کی جاتا ہے ظاہر اداری کے پاس ریسورسیں محدود ہوتے ہیں کسی کے پاس ایسا نہیں ہوتا کہ انفینٹ آپ کے پاس چیزیں آویلیبر ہوں چاہے وہ روپے پیسہ ہو چاہے وہ آپ کے وقت ہو چاہے وہ آپ کے جو ہیں ایکسپرٹس ہوں وہ محدود ہی ہوتے ہیں اس کا بھی آپ نے جازہ لینا ہوتا ہے اس کے اندر رہتے ہوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور پھر ارگنیزیشنل کانٹیکسٹ یہ بہت امپورٹنٹ کانٹیکسٹ ہے جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ارگنیزیشن میں جو لوگوں کے احساسات ہیں ان کی فیلنگز ہیں ان کے روئیے ہیں اور ان کی اقدار ہیں وہ کیسی ہیں اور جس کو ہم اوورال ایک محول ارگنیزیشن کا کلائمیٹ کہتے ہیں اس کلائمیٹ کے اندر میں یہ دیکھتے ہیں کہ ٹریننگ کی جو ٹرینسفر ہے منتقلی کا عمل وہ اس کا محول کیسا ہے ہم منتقل کر بھی سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کنٹینیز لرننگ جو ایک مستقل عمل ہوتا ہے سیکھنے کا وہ اس میں پایا بھی جاتا ہے کی نہیں پایا جاتا ہے پھر اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹیسک انیلیسیس میں ہم ٹرگٹ جابز کو دیکھتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ڈسکرپشن جاب ڈیوٹیز اور ٹیسک اس میں کیا شامل ہیں اس پیسپک ڈیوٹیز کون سے شامل ہیں ان کو الہدہ الہدہ کر کے دیکھا جاتا ہے پھر ریٹنگ سکیل ہم دیکھتے ہیں کہ ریٹنگ سکیل میں دیکھ سکتے ہیں کہ مثال کے تو آپ پانچ سکیل کے درجے مقرر کر لیتے ہیں کہ بہت زیادہ پسند ہے کچھ پسند ہے کوئی رائے نہیں بلکل بھی نہیں پسند ہے اس قسم کے ریٹنگ سکیل میں ہم یہ چیزیں دیکھنی والی ہیں وہ جو کام کی اہمیت کی ہے جس اس کو ہم جانچ رہے ہیں اس ریٹک سکیل پر وہ کام کتنا اہم ہے اس کا کام کرنے میں کتنی ڈیفکلٹی پیش آتی ہے یا اس کی کتنی بار وہ کام کیا جاتا ہے فریکوینسی یہ تینوں چیزیں دیکھی جاتی ہیں امپورٹنس ڈیفکلٹی ہیں فریکوینسی پھر ہم سروے کرتے ہیں انکمبنٹس کو اس میں کون لوگ شامل ہوتے ہیں اس میں سپروائزرز بھی شامل ہوتے ہیں اور سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس ہم کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کی جاتی ہے اور چیزوں کو سمجھا جاتا ہے سب سے آخرین اس کا تجزیہ گیا جاتا ہے جو معلومات ہمیں حاصل ہوتی ہیں اور وہ فیڈبیک دی جاتی ہے کس کو سمال گروپ آف مینجرس کو اور ایمپلائیس کو گروپ سنا دیا جاتے ہیں جس میں یہ پورا عمل جب ٹیسک اینلیسی کا ہو جاتا ہے تو اس کی فیڈبیک دی جاتی ہے اس میں ایک اور ایلیمنٹ جو اس ٹیسک اینلیسی کا جس میں جاب ڈیوٹی سے ہٹی ہم بات کر رہے ہیں ایک کا تعلق آپ کی کانٹیو کی کوئیٹیو کی تیسک اینلیسی کا مخصصہ جس میں کانٹیو کی کوئیٹیو کی ممکنیتیو ہیں جس میں کانٹیو کی بات کر رہیں ہیں جس میں کی ایلیم ناویج کوئیٹیو کی ممکنم مخصصر مرد کر رہا ہے تیموں کی صورت میں ہی ہوتا ہے تو تیم سے ہٹ کے ہم بات نہیں کر سکتے تو یہ دو اہلیمنٹ جو ہے کاغنیٹیف تیسک انیلسز اور تیم تیسک انیلسز بہت اہم ہیں اور آخر میں ایک پرسن انیلسز کیا جاتا ہے جس میں ہم یہ ایک ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ یہ پرفارمس لیول ہمیں چاہیے ہوتا ہے اور اس کے ایک سٹینڈر ہوتا ہے اور اس پرفارمس کا ایک ایک سیپٹبل لیول ہوتا ہے تو اس کے مطابق اس پرسن کو اس شخص کو اس امپلائی کو اس کی جانچ کی جاتی ہے اور اس کو پرکھا جاتا ہے اور پھر گیپ کو جو اس میں مسئلہ آ رہا ہے پھر اس کی نشاندہ ہی کی جاتی ہے اور پھر جو رکاوٹیں ہیں اس شخص کی اس امپلائی کی جو پرفارمس میں رکاوٹیں درپیش ہوتی ہیں وہ اس میں دیکھی جاتی ہیں سب سے آخر میں حاصل حصول کیا ہے یہ پورا عملت ہم نے کر لیا اس پر اپنے ٹائم لگایا پیسہ لگایا ہم نے باہر سے ایکسپرٹس بھی لیا ہوا انٹرنل ایکسپرٹس کو انگیش کیا جس کا ٹائم بھی ظاہر ہے کہ اس میں شامل ہوتا ہے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہماری کام کرنے کی پرفارمنس ہے کابلیت ہے صلاحیت ہے اس میں کہاں کہاں پہ رکاوٹیں ہیں وہ کام پورا لکا رہا رہے ہیں پھر ہم اس کو سلوشن بھی دے اس مرلے پہ دے سکتے ہیں اس گیپ کو بھرنے کے لیے اس مسئلے کو دور کرنے کیلئے کہاں کہاں میں ٹرینی کروانی ہوگی کس ٹائپ کی ٹریننگ کروانی ہوگی کن کو ٹرین کیا کرانی یعنی ادارے میں ہوں سے تا سب کو ٹریننگ کرنے کی ضرورت نہیں ہیں ہوں خاص ہمیں صرف سیلز کے لوگوں کروانی ہوں گی یعنی ہم نے صرف کسٹمر سرویس کرانی ہوں گے صرف ٹیکنکل لوگوں کرانی صرف فائنیس والاوں کروانی ہیں تو ہم اس ادارے کے اندر دیکھھ لیتے ہیں کیسے کرنا ہے اس میں میتھوڈالوجی ایمپورٹنٹ آ جاتی ہے یہ بہت ہی اہم چیز ہے کس طریقے سے ہم اس کو منتقل کریں آن لائن ہوگی کلاس روم میں ہوگی ٹیسٹوں کے ذریعے ہوگی گریڈز ریا جائیں گے پاسی ماس ہوں گے پرسنٹیج ہوگی تو سارا یہاں پر اس کا تائم کیا جاتا ہے یہ سب سے آخر میں جو ہے کرائیٹریا جو بنایا جاتا ہے یہ سب چیزیں تو ہو گئی ہم نے ٹریننگ بھی کر دی اب کن کن چیزیں کون کون سے انڈیکیٹر ہیں چاہے وہ آپ کی پروفیٹیبیلٹی کے حوالے سے ہیں کسٹمر سیٹسفیکشن کے حوالے سے ہیں انٹرنل ایمپلائی سیٹسفیکشن کے حوالے سے ہیں اس میں موٹیویشن کے حوالے سے ہیں انویویٹیونیس کے حوالے سے ہیں مارکٹ سٹرٹیجی کے حوالے سے ہیں تو کون کسی چیزوں کو سامنے رکھ کے ہم اس کو میجر کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ ہم نے چیز کروائی تھی جس کا ہمیں فائدہ ہوگا تو یہ ایک مختصر سال جائزہ میں نے آپ کے سامنے ٹی این اے کا پیش کیا ہے ٹریننگ گین انیلیسز کو آپ کے ٹائم کا شکریہ آپ کو یقین نے یہ پسند آیا ہوگا انشاءاللہ پھر میں آپ سے ملاقات کروں گا کسی اور ٹاپک کے ساتھ شکریہ موسیقی